سال 1989 میں چودری دیویلاو دیش کے اوپر دھان منتری بن گئے 1990 میں ہوئے راجستان کے ویدھان سبہ کے چناؤں میں تاہو دیویلاو نے اپنے بڑے پوتے عجیل چوٹالا کو دتارام سیٹ سے چناؤں ہی میدان میں اتارا عجیل سنگھ چوٹالا نے قریب 42,000 ووٹ لیتے ہوئے کانگریس کے نارائن سنگھ کو 600 ووٹوں کے انتر سے ہرا دیا اس سمیں کئی نیتاؤں کے بیٹے اور پریوارک صدق سے راجستان میں چناؤں ہار گئے دیویلاو نے 1990 کے راجستان ویدھان سبہ چناؤں میں جنتہ دل کے 146 امیدوار میدان میں اتارے اور ان میں سے 6 پر جیت درج کی اس کے بعد 1993 میں عجیل چوٹالا دوسری بار راجستان کی نوہر سیٹ سے ویدھائک چنے گئے اس بار عجیل نے 45,000 ووٹ حاصل کرتے ہوئے کانگریس کے بھیم راج کو 6400 ووٹوں کے انتر سے ہرا دیا مہین سال 1999 سے لے کر فروی 2005 تک ہریانہ میں انیلو کی سرکار رہی اسی بھی اس 2003 میں راجستان میں ویدھان سبہ کے چناؤں ہوئے ان چناؤں میں چوڑری امپر کا چوٹالا نے 50 سیٹوں پر اپنے امیدوار اتارے انیلو نے نوہر ڈینگ اور بھردپور سیٹ سے جیت درج کی راشت یہ پارٹی کا درجہ حاصل کرنا چاہتی ہے ججپا جی ہاں بہت طلب ہے کہ 9 دسمبر 2018 کو جیت چٹالا ویدھان چٹالا نے جیند کی دھرتی سے جنہ ایک جنتہ پارٹی کا گھڑن کیا پارٹی گھڑن کے ایک ماہ کے بھی تر ہی جیند کا اپ چناؤں ججپا نے دم خم کے ساتھ لڑا اور قریب 37000 ووٹ پر اپت کیے اس کے بعد مئی 2019 میں ججپا نے ہریانہ کی سبھی دس سیٹوں پر اپنے امیدوار اتارے تو اکتوبر 2019 کے پیدھان سبھا چناؤں میں پندرہ فیس دی ووٹ کے ساتھ دس سیٹوں پر جیت حاصل گئی اب پارٹی راجستان کی اور فوکس کر رہی ہے راجنیدی کی پریوہشوں کا مانا ہے کہ راجستان میں چناؤی تال ٹھوکنے کی مکہ وجہ یہ بھی ہے کہ ججپا کا لکش ہے راشتری ہے پارٹی کا درجہ حاصل کرنا ہے اس لیے پارٹی کے شیش نیتہ اپ مکہ منتری دشین چٹالا راجستان میں دیکھنے کو مل رہی ہے ہماری خاص ریپورٹ